بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خصوصاً یہ ایرانی ہے اور اس کا اس کا توڑنے سے دودھ نکلتا ہے یہ دیکھیں اس میں سے دودھ ٹپکتا ہے اس سے پھول نہیں آتا عربی میں اسے تین کہتے ہیں بوٹانیکل نیم اس کا فائکس کیاریکہ ہے انجید جنگلی بھی ہوتا ہے اور گلے ریسی کی فیملی سے ہے وہ دیسی اور جنگلی وہ بھی ہوتا ہے پیپل کا درخت کئی خصم ہے پیپل میں اور برگہ دیانے بڑھ کے جھاڑوں میں بھی کئی خصم ہے اس کی کم سے کم تین سو اقصام بیان کی جاتی ہیں خریب خریب اور ہر ایک میں دودھ نکلتا ہے اور اس میں پھول نہیں آتا یہ متوسط خط کا درخت ہے میدہ جس کا اگر تازہ ہے تو گرم و تر ہے اگر خوشک اگر انجیر آپ کھاتے ہیں تو خوشک اور تر ہوتا ہے رنگ اس کا سیاہ سرخ اور سفیدی مائل ہوتا ہے ذائقہ شیری ہیں ہیک دار یعنی تھوڑا تلخی یا کڑواہٹ مائل ایسا ہوتا ہے مزیر یعنی اس کا نقصان جن چیزوں کو اس سے ہوتا ہے جگر میدہ اور اس سے کسرت سے کھانے سے داتوں میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مسلح کیا ہے اس کا مسلح ہے یہ تینوں اس کے جو بھی ملے اس میں سے اس کے ساتھ اگر کھالیں تو ضرر کو ختم کر دیتا ہے نقصان ہونے نہیں دیتا اس کا بدل اگر یہ نہ ملے تو چلغدہ اور مویز منخہ مویز منخہ سے مرات کالی کشمشہ جب سوک جاتی ہے تو اسے مویز منخہ کہتے ہیں اچھا اس کے افعال و خواست یعنی اس کے جو ایکشنز ہیں بدن کو موٹا کرتا ہے اور کسیر الغذہ ہے آپ کھائیں جزوے بدن بنتا ہے اور غزائی طاقت رکھتا ہے اور بدن کو طاقتور کرتا ہے ملتف ہے یعنی بدن میں حلل کا پن پیدا کر دیتا ہے کیونکہ رگوں کے مو کو کھولتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور اور انجیر کو ایک ساتھ کھانے سے معنی کی ہے کیونکہ خجور جاتے ہی خون بنتا ہے اور انجیر رگوں کا مو کھولتا ہے کہیں ہیمیوریج نہ ہو جائے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا چودہ سو سال پہلے محلل ہے محلل کے معنی جہاں انفلمیشن ہم کو آتا ہے جلن آتی ہے تو سوجن آتی ہے اس کو یہ تحلیل کر دیتا ہے کیونکہ یہ موسکی نے حرارت بھی ہے جو حرارت جو ہوتی گرمی ہوتی اس کو تھنڈک بھی دیتا ہے اور جالی ہے جالی سے مرات ایسا صفائی ہو جائے کہ چمک نہیں لگے کوئی چیز تو اندر بدن کے اندر خون کو بھی ایسا چمکہ ہٹ دیتا ہے شفاف کر دیتا ہے خون کو مرگی اور فالج کو بھی بڑا کام آتا ہے اور وہ جو فارملے ہیں فالج کے اور مرگی کے اس موہبی بھی یہ داخل کیا جاتا ہے نرمی سے دس لاتا ہے یعنی اجابہ صاف لے کے آتا ہے نرمی کے ساتھ لائے کسی قسم کی اسٹرس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ خصوصاً خانسی کے لیے اور درد سینے کے لیے تو ایک بہترین ٹانک ہے اس کو اگر آپ بچے اگر ہیں تو کم اخدار میں دیں بڑوں کو ہیں تو ان کے عمر کے لحاظ سے دی جا سکتی ہے اچھا جگر کو باوجود مجھر ہونے کے اگر اس کی اس لحاظت کے ساتھ دیں تو جگر کو خوی بھی کرتا ہے الحمدللہ ورم تلی کو تلی کو اس کی اسپلین و میگالی کو کھول دیتا ہے اس کے سدے تحلیل کر دیتا ہے اور بابا سیر کے لیے بڑی مفید دعا ہی ہے اس کا ماجون بھی بنتا ہے ماجون انجیر جو بابا سیر میں بہت کام آتا ہے اور خبز کو بھی خبز کو شاہ بھی ہے یہ جن کو خبز ہوتا ہے بار وار اگر اس کے انجیر کو اگر کھایا جائے تو الحمدللہ خبز بھی دفع کرتا ہے اور خصوصاً گردے کی جو لاغری ہے اس کو دفع کرتا ہے اسرول بھول یعنی پیش آپ کا دشواری سے آنا مشکل سے آنا اس کو دفع کرتا ہے اگر بات خصوصاً بڑی عمروالوں کو اگر آپ اپنے بچوں کو اخلمن بنانا چاہتے ہیں تو مامرہ بادم لیں اور پستہ لیں اور انجیر تینوں سو سو گرم لیں یا دو سو گرم لیں یا پوپو کیلو آپ کی مرضی لیکن صبح شام آدھ آدھا تولہ اگر دودھ کے ساتھ آپ کھلائیں تاپکہ بچے بڑے اخیل ہوں گے اور انشاءاللہ رینکر ہوں گے اور اخرٹ کے ساتھ خصوصاً شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لئے تحریک پیدا کرتا ہے مردانا طاقت میں یا زنانا طاقت میں اس کا ذمہ دینے پیسٹنگ خصوصاً خنازیر نام کے ایک خسم کا مالہ آجاتا گدود کا گلے میں اسو تحلیل کرتا ہے اور بعض مجربین کا تجربہ یہ ہے بعض مجربین کا تجربہ یہ ہے کہ اس کو اگر پیسٹ کے کیانسر جو داڑکہ ہوتا ہے اس کو اگر لگا دیا جائے تو انشاءاللہ ٹوٹلی افاقہ ہو جاتا ہے اور اس کا دودھ بہت آکال ہے دودھ نہیں پینا چاہیے انہیں سراغ ڈال لیتا اس سے بچنا چاہیے الحمدللہ رب العالمين